کیا نماز کسی کا پرسنل فعل ہے اگر ہم کسی مسلمان کو دعویٰ دیں تو وہ کہتا ہے نماز اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے نہیں وہ تو میں نے بتایا کہ صحابہ اکرام تو یعنی مسلط کر دیتے تھے جنگ اس کے اوپر جو نماز نہیں پڑتا تھا یعنی صحابہ اکرام کے جب لشکر جاتے تھے وہ سنتے تھے ازان کی آواز آ رہی کسی بستی میں سے تو اس پہ چڑھائی نہیں کرتے تھے جن کی وہ ارتداد کے کیس کی میں حضرت خالد بن ولید کے دور کی بات کر رہا ہوں جب انہوں نے خالد بن ولید کو بیجا کہ جو عرب کے قبائل مرتد ہو گئے تھے تو نماز ہی نشانی ہوتی تھی اسلام کی اور صحیح مسلم میں حدیث عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں منافقین بھی مسجد میں نماز پڑھتے تھے ورنہ ان کو منافق شمار کر لیے جاتا اور صحابہ کلام میں سے اگر کوئی بیمار ہوتا تو دو بندوں کے سہارے اگر اس کو مسجد میں آنا پڑتا تو مسجد میں ہی نماز آگے پڑتا کیونکہ اسے خطرہ تھا کہ شناتی کارڈ میں سے کہیں اسلام کا خانہ نہ میرا نکل جائے جو آج نہیں نکل رہا سب کچھ کر کے بھی مسلمان ہیں گھوڑے مسلمان ہو کہ کوئی اسلام والا کام نہیں کر دے پھر بھی تو اسی شناتی کارڈ مسلمان ہو صحابہ کلام وہ پتہ تھا کہ شناتی کارڈ سے نام نکل جائے گا تو حکومت کا کام ہے جی سعودی عرب میں تو گورنمنٹ لیول کے اوپر اس چیز کو اسٹیبلش اس طرح تو کیا جاتا ہے کہ دکانیں بند کروائی جاتی ہیں اب نہیں پتا کہ کیا علاہ تو میں سعودیہ کے لیے دعائی کروں گا پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے ہم تو کوڑی سکتے ہیں اور ان ملکوں کے لیے دعائی کر سکتے ہیں کہ یہ امریکہ کے پیچھے نہ چلیں بلکہ اسلام کے پیچھے چلیں تو وہاں پہ تو حکومتی لیول کے اوپر اس کو اسٹیبلش کیا ہے یہ گورمت کا کام ہے کہ کرے